سوہیل کو مپارہ کی بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور وہ اس کا پتہ ڈونڈ کر دادی سے اس کو مانگتا ہے کہ آپ مپارہ کو میرے حوالے کر دیں آپ کچھ بھی نہیں جنتی اس کے بارے میں لیکن دادی انکار کر دیتی ہے اور سوہیل سے کہتی ہے کہ میں آپ کی عزت کرتی ہوں آپ یہاں سے چلے جائیں مپارہ کو جب پتا چلتا ہے کہ مپارہ زندہ ہے تو وہ مپارہ کے دفتر جاتا ہے اور وہاں پر مپارہ مپارہ سے کہتا ہے کہ تم اس طرح کی حرکت کیوں کر رہی ہو مپارہ اس کو کہتی ہے کہ ایک وہ دن تھا جب تم لوگوں نے مجھے وہاں سے نکالا اس کے بعد راہید وہاں سے واپس آ جاتا ہے اور بارش میں بھیگتا ہوا اس کو پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں اور وہ بیمار ہو جاتا ہے اور اس کو یہی لگتا ہے کہ مپارہ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے اور وہ مپارہ سے پتا لینے کے بارے میں سوچتا ہے دوسری طرف حاجرہ دلی دل میں خوش ہوتی ہے کہ اس نے اب راہید کی شادی کا قصہ ختم کر دیا ہے مپارہ جب محید کو باہر نکالتی ہے تو اس کے بعد وہ گھر آ کر کافی پریشان ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کافی دیر سوچتی رہتی ہے کہ کہیں اس نے غلط تو نہیں کیا کیونکہ وہ اب بھی راہید سے پیار کر رہی ہوتی ہے اس کو وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں جو اس نے اس کے ساتھ گزاری تھی راہید جب مپارہ کو زندہ دیکھ کے گھر واپس آتا ہے تو وہ کھانے کی ٹیبل پر سب سے بتتمیزی کرتا ہے اور اس کے بعد وہ مپارہ کو